الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْأَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسٍ مِّنَ ثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لصدری ویسر لأمر وحل العقدة من لسانی يفقه قولی یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 130 ہے جس سے ہم آج کے مطالع قرآن حکیم کی پیدا کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے گفتگو کا آغاز کریں پچھلی نشست میں آیت نمبر 89 کا کچھ حصہ مطالع سے رہ گیا تھا لہذا ہم اپنے گفتگو کی پیدا آیت نمبر 89 سے کرتے ہیں آیت نمبر 89 سے قبل حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے ان کو یہ دھمکی دی کہ اے شعب میں تم کو اور وہ لوگ کے جو کہ تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ان سب کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے اور یا یہ ہے کہ تمہیں ہمارے دین پر واپس آنا ہوگا حضرت شعب علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا کہ کیا اس صورت میں بھی کہ جبکہ ہمیں یہ بالکل ناپسند ہو تم زبر جستی ہمیں اپنی دین پر واپس لے کر آوگے اور پھر حضرت شعب علیہ السلام نے اس کے بعد پھر بیان فرمایا کہ قدف طرعینا علی اللہ قذبا آیت نمبر 89 میں اس طرح تو ہم اللہ تعالی پر جھونڈ باننے کے مرتقب ہوں گے اگر ہم تمہاری دین میں واپس لوٹ کے آ جائیں یعنی جبکہ ہم یہ جان چکے ہیں اور ہمارے سامنے یہ حق آ چکا ہے کہ ہم نے جس دین کو اختیار کیا ہے یہی حق ہے اور تم ہمیں اگر زبر جستی سابقہ دین کے طرف یا اس دین کے طرف لے کے جاؤ گے جس پر تم لوگ کاربند ہو جو کہ شرک بند مبنی دین ہے تو در حقیقت اس طرح سے تو ہم اللہ تعالی پر جھونڈ بانیں گے ان ادنا فی ملتکم باد اذن جان اللہ منہ اس کے بعد کہ جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سے نجات دے دی مشرکانہ دین سے اللہ تعالی نے ہمیں بچا لیا وما یکون لنا ان نعود فیہا اور ہمارے یہ کام نہیں ہے ہمارے یہ شائن شان نہیں ہمارے یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ ہم اس دین میں لوٹ کر واپس آئیں مگر یہ کہ اللہ جو کہ ہمارا رب ہے وہی چاہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَائِدْ عِلْمَا اور ہمارے رب نے تو اپنے علم میں ہر شئے کا ایہاتہ کیا ہوا ہے یعنی ہم حق پر قائم تو اسی وقت رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارا رب ہی چاہے اور ہمارا رب تو علم کے عدبار سے ہر شئے کا ایہاتہ کیا ہوا ہے ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے رب نفتہ بیننا و بین تو میںنا بالحق اے رب ہمارے ہمارے اور اس قوم کے درمیان ہمارے اور ہمارے اس قوم کے درمیان اب تو فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور بے شک تو ہی ہے جو کہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اس طرح سے حضرت شعب علیہ السلام نے یہ دعا کی اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اپنے آج کی سبق کی طرف جس کا کیا آغاز سورہ آراف کے آیت نمبر 130 سے ہو رہا ہے آیت نمبر 103 سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے لوگوں بلکہ فرعون کی قوم کے لوگوں کو دعوت دینے کا تذکرہ تفصیل سے ہمارے سامنے آرہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اس کے ان کے دربار میں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے موجزات کا مظاہرہ کیا تو فرعون نے اس کو جادو گردانا اور اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا مقابلہ جادو گروں سے ہوگا لہذا پھر موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں سے مقابلہ ہوا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی اور جادو گر اسی وقت ایمان بھی لے کر آگئے وہ یہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا آتا کردہ موجزہ ہی ہے لہذا وہ فوراں ایمان لے کر آگئے لیکن فرعون نے اس کو نورہ کشتی سے گردانا اور دھمکی دی ان جادو گروں کو بھی کہ اگر تم ہمارے دین میں واپس لوٹ کر نہیں آتے تو تمہارے ہاتھ اور پونک میں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا لیکن جادو گر اپنے ایمان پر قائم رہے اور اس کے بعد پھر فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تکلیف پہنچائے گا اور لہذا اس نے ترہ ترہ کی عذیتیں بنی اسرائیل کے قوم کو دینا شروع کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل کو صبر کی تلقیم کی کہ اس صورتحال میں تم صبر سے کام لو اور اس بات کی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا فَيَنْزُرَا كَيْفَةَ عَمَلُونَ تاکہ وہ دیکھے کہ اب تم کیسا عمل کرتے ہو اس کے بعد پھر آیت نمبر ایک سو تیس سے فرمائے کی قوم پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ترہ ترہ کے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اور ہم نے آل فرمائے کو قہتوں کے عذاب سے نوازا ان کو ہم نے پکڑا قہت کے عذاب سے منقسم منہ سمرات اور پھلوں کے نقصان کے عذاب سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ اب وہ نصیحت حاصل کر لیں تاکہ اب وہ نصیحت پکڑیں فَإِذَا جَآتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا حَاذِهِ تو جب کبھی بھی ان پر کوئی بھلائی آتی تھی فیرون کی قوم پر تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لئے ہیں ہم اس کے حق بجانب ہیں لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَا اور جب ان پر کوئی برائی پہنچتی تھی تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اس کو موسیٰ کی بدشگونی اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمام کے تمام بدشگونیاں اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہیں نحوست اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہیں جو کچھ بھی تم کو پہنچ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے پہنچ رہا اس کے طرف سے عذاب ہے وَلَاكِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَایَا لَمُونَ لیکن ان کی عظیم اقصریت جانتی نہیں مان کے نہیں دیتی وَقَالُوا مَحْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ آپ ہم پر کیسے بھی نشانی لے کر آ جائیں لِتَسْحَرَنَا بِهَا کہ اس کے ذریعے سے آپ ہمیں مظہور کریں ہم پر جادو کریں فَمَا نَحْنُوا لَقَا بِمُؤْمِنِينَ ہم ہرگز آپ کو ماننے والے نہیں ہیں ہم آپ کو مان کے نہیں دیں گے فَأَسْنَّا أَلَيْهِمُدْ تُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَا تو پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر بھیجا تُوفَان کا عذاب اور وَالْجَرَادَ تَدْدِدَلْ کا عذاب وَالْقُمَّلَا اور خَتْمَلْ کا عذاب وَالْدَفَادِعَ اور مِدَگُو کا عذاب وَالْدَمَا اور خون خون کے عذاب ہم نے ان پر بھیجا آیاتِ مفصلات یہ ہم نے اس طرح سے نشانیاں مختلف قسم کے ان پر ہم نے بھیجی جس کی کہ ہم نے تفصیل کر دی یعنی ان کی کتاب اس کی تفصیل آ چکی فَسْتَقْبَرُو وَقَانُو قَوْمَ مُجْرِمِين لیکن یہ کہ انہوں نے استقبار کیا اور وہ مجرم قومی میں سے گردانے گئے انہوں نے جرم کا ارتقاب کیا وہ مجرم لوگ ہی تھے یہ عذاب جس کے بارے مالت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ آیاتِ مفصلات اس کی ہم نے تفصیل کر دی ہے بنی اسرائیل کے صحیفوں میں سابقہ کتابوں میں ہم نے اس کی تفصیل بھی کر دی تو ہم لیکھتے ہیں کہ بائبل میں اس کی تفصیل ملتی ہے چنانچہ بائبل میں توفان کی عذاب کی تفصیل کچھ اس طرح سے ملتی ہے اس کی کتاب خروج میں اس کے باب نو اور آیت نمبر بائیس سے پچیس میں بیان ہوتا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گرے اور موسیٰ نے اپنی لاتھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداون نے راد اور اولے بھیجے اور بجلیوں کی آگ زمین تک آنے لگی اور خداون نے ملک مصر پر اولے برسائے پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے کیا انسان کیا حیوان سب کو مارا ساری سبزی کو بھی اولے مارے گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا اسی طرح ٹڈی دل کے عذاب کے بارے میں تذکرہ آتا ہے اسی کتاب خروج کے بعد دس کے میں آیت نمبر بارہ سے پندرہ میں بیان ہوتا ہے کہ تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسمچی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہیں کیٹ کر جائیں پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاتھی بڑھائی اور خداون نے اس سارے دن اور ساری رات پروہ آنڈھی چلائی اور صبح ہوتے ہوتے پروہ آنڈھی ٹڈیاں لے آئیں اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہی مصر کے حدود میں بسیرہ کیا اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں اور نہ ان کے بعد پھر آئیں گی کیونکہ انہوں نے تمام روے زمین کو ڈھانک لیا ایسا کہ ملک میں اندھیرہ ہو گیا اور انہوں نے اس ملک کے ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میوے کو جو اولوں سے بج گئے تھے چٹ کر لیا اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی اسی طرح پھر جوہوں کے عذاب کا تذکرہ باب آٹھ کے آیت نمبر سولہ اور سترہ میں بیان ہوا ہے تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہے اپنے لاتھی بڑھا کر زمین کے گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک کے مصر میں جوہیں بن جائیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور حارون نے اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کے گرد کو مارا اور انسان اور حیوان پر جوہیں ہو گئیں اور تمام ملک کے مصر میں زمین کی ساری گرد جوہیں بن گئیں اسی طرح میڈگوں کی عذاب کی تفصیل بیان ہوئی ہے باب آٹھ کے آیت نمبر ایک سے چھے میں کہ پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فیرون کے پاس جا اور اس سے کہیں خداون یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو میڈگوں سے ماروں گا اور دریہ بے شمار میڈگوں سے بھر جائے گا اور وہ آکر تیرے گھر میں اور تیرے آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رئیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے بھیریں گے اور تجھ پر اور تیری رئیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے اور خداون نے موسیٰ کو فرمایا کہ حارون سے کہیں اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور میڈکوں کو ملک مصر پر چہالا چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر حارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانگ لیا اسی طرح خون کے عذاب کا تذکرہ کتاب خریوجی میں اس کے باپ سات کے آیت نمبر انیس سے اکیس میں بیان ہوا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہے اپنا لاتھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برطنوں میں بھی خونی خون ہوگا اور موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے مطابق کیا اس نے لاتھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریہ کے پانی پر مارا اور دریہ کا پانی سب خون ہو گیا اور دریہ کی مشلیاں مر گئیں اور دریہ سے تعافل اٹھنے لگا اور مصری دریہ کا پانی نہ پی سکے اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا تو اس طرح سے ان آیات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کتاب میں پہلے سے کر دی تھی جس کو میں نے ابھی پڑھا یعنی ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا اور اس پر بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ انہوں نے استقبار کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فستقبرو انہوں نے تقبر کا مظاہرہ کیا اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جرم ہی کرنے والے تھے پھر آگے اشارت ہوتا ہے تمبر 134 میں تو جب بھی کبھی ان پر اس طرح کا کوئی عذاب واقع ہوتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ آپ پکاری اپنے رب کو اس اہد کی وجہ سے جو کہ آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کھول دیا دور کر دیا اس عذاب کو لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیلِ تو پھر ہم آپ پر اب لازمان ایمان لے کر آ جائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ بني اسرائیل کو بھیج دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزِ اور پھر جب ان پر وہ عذاب کھول دیا جاتا ہے ایک مدت کے لیے جو ان کو پہنچنا ہی تھا یعنی ایک وقت تک کیا اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیتے تھے ایک وقت کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس عذاب کو کھول دیتے تھے تو اِذَا هُمْ نِجَنْكُسُونَ اس وقت وہ پھر وہ عہد توڑ دیتے تھے یعنی پہلے جواہد کرتے تھے کہ اچھا اب یہ عذاب ٹل جائے گا اب یہ عذاب ہٹ جائے گا تو ہم آپ پر ایمان بھی لے کے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے لیکن جیسے ہی وہ عذاب ٹلتا تو وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے اور عہد کو توڑ دیتے فَنْتَقَمْنَ مِنْهُمْ تو پھر بلاخر ہم نے ان سے انتقان لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ اور پھر ہم نے ان کو اس دریہ میں غرق کر دیا پوری فرعون کو بھی اور فرعون کے پراؤں کو اس دریہ میں غرق کر دیا بے انہوں کذبو بھی آیا بس سبب اس کے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہماری کھلی کھلی نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں یہ ہمارے عذاب کو بھی دیکھ لیا اور جان لیا کہ عرط اللہ کے طرف سے ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے استقبار تقبر کا مظاہرہ کیا اور جھٹلاتے رہے تو عرط اللہ نے بیان فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر وہ فائنل عذاب نازل کیا پوری پوری قوم کو دریا میں غرق کر دیا وَقَانُوا أَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اسی طرح سے ہماری آیات سے وہ غافل ہی تھے وَعَرَسْلِ قَوْمَ اللَّذِينَ قَانُوا يُسْتَذْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَ اللَّتِ بَارَقْنَا فِيهَا اور پھر ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو کہ زمین کے مشرق اور مغرب میں کہ وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت لگ دی تھی یعنی فلسطین کے سرزمین اس کی وسطوں کا تذکر اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغرب سے کیا کہ وہ جو اس کی وسطیں ہیں یعنی اس کے تمام مشارق اور تمام مغارب اس کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا اس قوم کو جو کہ قوم دبی ہوئی تھی پسی ہوئی کہ بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا وَطَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ الْخُسْنَ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا وعدہ اس طریقے سے پورا ہوا بِمَا صَبَرُ بَصَبَبْ اس کے کہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی وَدَمَّرْنَ مَا كَانَا يَسْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ اور ہم نے برباد کر دیا تباہ برباد کر دیا فرعون اور اس کی قوم کو جو بھی وہ بنایا کرتے تھے جو بھی انہوں نے بنایا ان سب کے سب کو ہم نے تباہ برباد کر دیا اور جو کچھ بھی وہ چڑھا تھے یعنی باغوں اور کھیتوں پر جو وہ چڑھایا کرتے تھے ان کے جو باغات تھے ان کی جو بلڈنگیں تھیں سب کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں پھر ہم نے تباہ کر دیا وَجَا وَزْنَ بِبَنِي اسرائیلَ الْبَحَرَ اور دوسری طرف ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ پار کرا دیا یعنی وہ بحر اے قلزو اس کو پار کر کے بنی اسرائیل آگئے اس بحر میں اس دریہ میں قوم فران کو تو غرق کر دیا لیکن ہم نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس دریہ کو عبور کرا دیا فَعَتَوْ عَلَىٰ قَوْنِي يَا كِفُونَ عَلَىٰ أَسْنَامِ اللَّهُمْ پھر ان کا گزر ہوا ایسی قوم پر جو کہ بطوں کو پوجھ رہی تھی بطوں کا سامنے وہ بیٹھی ہوئی تھی جمع ہوئی تھی یا کفونہ یعنی اعتقاف کر رہی تھی ان کے سامنے بیٹھ کر گھیان دھیان کر رہی تھی ایک ایسی قوم اس کے پاس سے بنی اسرائیل کے قوم کا گزر ہوا قَالُوْ يَا مُوسَجْ عَلَّنَا إِلَحَنْ قَمَا لَحُمْ عَلِحَا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے ہی الہ بنا دیجئے ایسے ہی بدھ بنا دیجئے جیسے کہ ان کے لئے یہ بدھ ہے قَالَا إِنَّكُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بالکل جاہل قوم معلوم ہوتے ہو تم جہل مرقب کا ارتکاب کر رہے ہو کہ تم ہم سے ایسے معبودانے باطل کو مانگ رہے ہو بے شک یہ تو تباہ ہونے والے ہیں یہ سب کے سب جو یہ کر رہے ہیں یہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے تباہ ہونے والے ہیں اور یہ سب باطل عمل ہے جو کہ یہ عمل کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کرو تمہارے لئے کوئی اور خدا لے کے آؤ جبکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فضلت دی ہے تم اس خدا کو اس ایک اللہ کے کو چھوڑ کر تم دوسرے معبودانے باطل کی پرستش کرنا چاہ رہے ہو اس اللہ نے تو تمام جہان والوں پر تم کو فضلت دی ہے اسی کی عبادت کرو پھر بنی اسرائیل کو وہ احسانات اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا جو ان پر احسانات کیے اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے جو کہ تم کو برے عذاب مطلع کر رہے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے وفی ظا لکم بلا ام ربکم عظیم اور بے شک اس میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی یہ وہ تذکرہ ہے جو کہ ہم سور بکرہ میں بھی پڑھ چکے اور پھر بنی اسرائیل جب وہاں سے آگے بڑھے وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کا وعدہ کیا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تیس راتوں کا کہ تیس راتوں کے لیے وہ ہمارے پاس آئیں یعنی کوہیتور پر آئیں تاکہ ان کو تورات دی جائے شریعت دی جائے پھر ہم نے اس کو دس راتوں سے اور بڑھا دیا تو اس کے رب کی مدت اس طرح سے چالیس راتوں کی پوری ہوئی یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تیس راتوں ہی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا لیکن سورة تہا میں ہمیں اس بات کو پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ وقت سے پہلے آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے دس راتوں کو اور مزید اضافہ کیا لہذا چالیس راتوں کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پھر پورا کیا وقالا موسیٰ لعخی ہی حارون اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون سے کہا جب وہ جانے لگے کوہی طور پر تورات کو لینے کے لیے تو انہوں نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام سے کہا اخلفنی فی قومی تم نیابت کرنا میری قوم کی واصلی اور اس کی صلاح کرتے رہنا اس کی اصلاح کرتے رہنا ولا تتبی سبیل المفسدین اور دیکھو بگاڑ پیدا کرنے والوں کے راستے پر تمہرگز مت چلنا یعنی اس کے بعد چونکہ وہ بگاڑ پیدا کر لیا انہوں نے شرک کی رویش اختیار کی تو اللہ تعالی بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی احتمام کے ساتھ گئے تھے کہ حارون کو یہ کہا تھا کہ تم میری نیابت کرنا اور ان کے اصلاح کرتے رہنا لیکن انہوں نے جو شرک اختیار کیا در حقیقت اپنے ہی کجی اور اپنے ہی گمراہیوں کے بسبب کیا تو اشارت ہوتا ہے وَلَمَّ جَا مُوسیٰ لِمِقَاتِنَ اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرمائش کا اظہار کیا کہ اے رب ہمارے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یعنی تجھ سے بات تو ہو رہی ہے تجھ سے کلام تو ہوتا ہے پردے کے پیشے سے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھوں بھی اللہ تعالی نے جواب دیا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے وَلَكِنِنْ زُرْعِلَجَبَل دکا پھر میں تمہیں ایک مشاہدہ کرا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ذرا دیکھو اس پہاڑ کی جانب فَإِنِسْتَقَرَّ مَقَانُ هُو فَسَوْفَتْرَانِ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہ سکا تو تم مجھے دیکھ سکو گے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَل تو جب اس کے رب نے یعنی اللہ تعالی نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی جَعَلَهُ دَقْقَا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے یعنی تم مجھے برہراس کیسے دیکھ سکتے ہو میں ایک انڈائریکٹلی ایک تجلی صرف اپنے اس پہاڑ پر ڈالوں گا تو دیکھو اس میری تجلی کو یہ پہاڑ بھی تاب نہیں لاسکتا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا جنہیں اللہ تعالی نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے یعنی اللہ تعالی کی ذات کی جو تاثیر ہے قرآن حکیم اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ یہی تاثیر قرآن حکیم کی ہے لہذا سورہ حشر کی آیت نمبر اکیس میں بیان ہوتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کریں تو تم دیکھو گے کہ وہ پہاڑ اللہ تعالی کی خشیت سے دب جائے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھٹ جائے گا اور یہ وہ مثالیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تو لہذا جو ایفیکٹ اللہ تعالی کی ذات کا ہے جو کہ اللہ تعالی نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالا اللہ تعالی کی تجلی کا جو ایفیکٹ ہے اللہ تعالی اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہی ایفیکٹ یہ قرآن حکیم کا ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر نازل ہو جائے تو وہ دب جائے پھٹ جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم کو یہ قرآن پڑھ کر سنائے جا رہا ہے اور تم ایسے پتھر دل ہو کہ تم تس سے مس نہیں ہوتے لہذا پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا کچھ افاقہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب ہمارے تو پاک ہے میں اب تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں اب سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوتا ہوں میں سب سے پہلے اسلام کو ایمان کو قبول کرتا ہوں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے اشارت فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے چل لیا ہے لوگوں کے لئے اپنے پیغام کے لئے اور اپنے کلام کے لئے یعنی تم کو اپنا پیغام اور اپنا کلام دے رہا ہوں یعنی تم کو میں نے رسالت کے منصب پر فائز کیا جو رسول ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو خاص چل لیتا ہے کہ تم میرا کلام اور میرا پیغام لوگوں کو پہنچانا تو لہذا میں اپنا پیغام تم کو دے رہا ہوں فَخُزْ مَا آتَئِتُكْ تو پس جو میں تم کو دے رہا ہوں اس کو پکڑ لو مضبوطی سے وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ وَكَتَبْنَ لَهُ فِي الْعَلْوَائِ مِنْ كُلِّ شَئِئِمْ مُعْزَا اور ہم نے تختیوں پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی وہ کچھ تختیوں پر لکھ کے دی گئی تو عرط پہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان تختیوں پر ہر شئے لکھ دی ہے نصیت کی جو میں نصیت کرنا چاہتا ہوں وہ ساری باتیں میں نے اس میں لکھ دی وَتَفْصِيلَ لَكُلِّ شَئِئِ اور ہر شئے کی تفصیل میں بیان کر دی یعنی جو بھی میرا پیغام ہے جو بھی میری ہدایت ہے میں نے اس کے اندر تفصیل میں بیان کر دی فَخُضْحَا بِكُوَا تو دیکھو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اصل چیز کیا ہے کہ یہ تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھنا میرا اصل پیغام یہ کتاب ہے ہوتا یہی ہے کہ امت میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کتابی کو چھوڑ دیتی ہے لہذا بنی اسرائیل میں بھی جو بگاڑ پیدا ہوا تو اس نے کیا کیا بنی اسرائیل نے اس کتابی کو چھوڑ دیا مسلمانوں میں بھی جب بگاڑ پیدا ہوا درہی کے تو انہوں نے کیا کیا مسلمانوں نے کہ درہی کے اس کتابی کو پسے پش ڈال دیا پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اس کو چھوڑ دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میں جو تم کو پیغام دے رہا ہوں فَخُضْحَا بِقُوَتِ اس کو قوت سے تھامے رکھنا وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَعْخُضُ بِأَحْسَنِهَا اور حکم دینا اپنے قوم کو کہ وہ اس کو بہترین طریقے سے اختیار کریں یعنی اس پر عمل کریں حسن خوبی کے ساتھ انتہائی خوش اسلوبی سے اور احسن طریقے سے اس پر عمل کریں اور پھر میں تم کو انقریب فاسقوں کا گھر بھی دکھاؤں گا یعنی تم جب چلو گے تو ان لوگوں کا گھر بھی میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیغام کے ساتھ بدہیدی کی نام فرمانی کی نیساق کو توڑا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور میں انقریب پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی آیاتوں سے اپنی نشانیوں سے وہ جو کہ زمین میں نہاق تکبر کرتے ہیں زمین میں اتناتے پھرتے ہیں اور محض تکبر کے بنیانت پر حق بات کو نہیں مانتے اور اگر وہ ہماری ہر نشانی بھی دیکھ لیں ایسے متکبر لوگ تو پھر بھی اب وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے جس کے اندر تکبر ہوگا اس کو جلسل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو ہدایت کبھی نہیں دیں گے تکبر یعنی جس کے سامنے حق آ جائے اور وہ حق کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں تو در حق یہ تکبر کی علامت ہے تو متکبر لوگوں کو تو ہم ہرگز ہدایت نہیں دیں گے خواہ وہ ہماری ہر نشانی کو دیکھ لیں وَئِنْ يَرُوْ سَبِيلَ الرُشْدِ اللَّا يَتَّخِزُّوْ سَبِيلَ اگر وہ ہدایت کے راستے کو دیکھ بھی لیں گے تو پھر وہ اس کو اختیار بھی نہیں کریں گے وَئِنْ يَرُوْ سَبِيلَ الْغَيَّ وَئِنْ يَتَّخِزُّوْ سَبِيلَ اور اگر وہ گمرائی کے راستے کو دیکھیں گے تو فوراں وہ اس کو اختیار کر لیں گے ذَلَكَ بِأَنَّهُنْ كَذَّبُواْ بِعَایَاتِنَا تو یہ معاملہ ان کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَقَانُواْ أَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ ہماری آیات اور ہماری نشانیوں سے غفلت میں پڑے رہے ہیں ہماری نشانیاں جو آفاہ کو انفس میں بھی پڑی رہیں ان سے بھی وہ غافل رہے ہماری یہ آیات ان کے سامنے آتی رہیں ان سے بھی وہ غافل رہے تو در حقیقت وہ لوگ جو کہ غافل رہتے ہیں تقبر کے رویش اختیار کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے کو نہیں پاسکتے وَالَّذِينَ قَذَّبُواْ بِعَایَاتِنَا وَلَيْكَاهِ الْآخِرَارِ وہ لوگ جو کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے تمام کے تمام آمال ضائع ہو گئے تو بھلا وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے تھے وہ اپنے عمل کا اور اپنے کرتوتوں کا ہی وہ بدلہ پائیں گے وَالتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ اِجْلَنْ جَسَدَ الْلَهُ خُوَارِ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد بنا لیا یعنی موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہیتور پر تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کے قوم کا معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے زیورات سے ایک بچڑے کا سا دھر بنا لیا لہو خوار جس میں سے کچھ آوازیں بھی آتی تھی آواز نکلتی تھی یعنی بیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیورات لوگوں نے پھر چندے میں دیا تھا سامری کو جس نے پھر اس ذریعے سے اس زیورات کو پکلا کر اور کس طریقے سے بچڑے کا سا ایک دھر بنا لیا اور کچھ ایسا اس کے اندر معاملہ کیا کہ ہواس میں سے گزرتی تھی تو کچھ بھاں بھاں قسم کی یعنی گائے کی آواز سے آتی تھی اور پھر سامری نے یہ کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا موسیٰ علیہ السلام تو نہ جانے کس خدا کو ڈھونڈنے گئے ہیں تمہارا اصل خدا تو یہ ہے لہذا وہ اس کی پرستش کرنے لگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ کچھ کلام نہیں کرتا ان سے اور نہ ہی انہیں کوئی سیدھا رافتہ دکھاتا ہے انہیں کو ہدایت کے راستے کو بھی نہیں دکھاتا نہ ہی ان سے کچھ کلام کرتا ہے تو انہوں نے اس کو اختیار کر لیا اس کو اپنا معبود بنا لیا در حقیقت پھر وہ ظالم لوگ تھے انہوں نے ظلم کی روش اختیار کیا وہ ظالم تھے اور پھر جب وہ نادم ہوئے یعنی حارون عیرہ السلام اور بہت سے نیک لوگوں کے سمجھانے پر اپنے اس کیے پر نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو پھر وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے ربی نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمیں بخش نہیں دیا تو پھر تو ہم واقعی بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے طرف لوٹے غصے میں بھرے ہوئے انتہائی رنجیدگی کے حالت میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس حادثے کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دی تھی تو لہذا موسیٰ علیہ السلام انتہائی غضبناک ہو کر اپنے قوم کے طرف لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بات بہت بری جانشینی کی ہے بہت بری میرے بات تم نے یہ میری نیابت کی اور میری جانشینی کی کیا تم نے اپنے حکم اپنے رب کی حکم کے بارے میں بڑی جلدی کی تم نے میرا ذرا بھی انتظار نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں تو ایک طرف رکھی کہ تورات تو میں ان کو بعد میں سناوں گا سب سے پہلے انہوں نے بالوں سے پکڑا اپنے بھائی کو اور اس کو اپنی طرف کھیشنے لگے تو حارون علیہ السلام نے کہا اس وقت کہ اے میرے ماں کے بیٹے یعنی انتہائی ریکویسٹ کر کہ انداز سے حارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے قوم کی لوگوں نے مجھے دبا دیا تھا مجھے کمزور کر دیا تھا مجھ پر حاوی ہو گئے تھے وہ تو مجھے قتل کرنے پر دھر پہ تھے یعنی میں نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے مغلوب کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ قتل کرنے لگ گئے تھے فلا تشمت بیال آدھا تو مجھ پر دشمنوں کو ہسنے کا پھر موقع مت دو یعنی اگر مجھ پر عطاب ہوا مجھ پر اسی طرح سے آپ نے یہ معاملہ کیا عطاب کا تو پھر یہ ہے کہ دشمن یہ خوش ہوں گے تو لہذا دشمنوں کو ہسنے کا پھر آپ موقع مت دیجئے وَلَا تَجْعَلْنِي مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالم قوموں میں شامل مت کیجئے میں ظالم قوموں میں سے نہیں تھا کہالا رب اغفر لی ولی اخی وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِك تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور دعا کیا اللہ تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ حالون علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اور حالون علیہ السلام نے واقعی ان کو روپنے کی کوشش کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ایرم ہمارے بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِك اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما وَأَنْتَارْحَمُ الرَّاحِمِ اور تو ہے سب سے بہتر رحم کرنے والا تو ہے سب سے بہتر کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کے توفیق عطا فرمائے اَقُولُ قُولِ حَذَا وَاسْتَغْفِرِ الْعَلِي وَلَكُمْ وَلِسْآئِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ